اگر کوئی آدمی دکان کا مال بیچتے ہوئے کہے کہ بہت اچھا ہے اس سے زیادہ اچھا مال نہیں ہے جبکہ مارکیٹ میں اس سے اچھا مال بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جائرے پروڈکٹ کے فضائل بیان کرنے کے چکر میں کہتا ہے کہ قسم چکوالو اس تو چنگی چیز نہیں ہے مارکیٹ تو کیا اس طرح سے بیچنا حلال ہوگا پھر مالوں صاحب یا حرام ہے جی اپنے مال کی مارکیٹنگ یا تصویق وہ صرف اور صرف ایسے اوصاف کے بیان سے کی کرنا جائز ہے جو واقعی اوصاف ہوں اور اس میں موجود ہوں تو جو صورت سوال انہوں نے لکھی ہے اس میں اگر ان کو علم ہو کہ مارکیٹ میں اس سے اچھا مال موجود ہے اور اس کے باوجود وہ یہ غلط بیانی کریں کہ یہ مارکیٹ میں سب سے اچھا مال ہے اس سے اچھا مال مارکیٹ میں موجود نہیں ہے تو یہ تو پھر جھوٹ بھی ہے دھوکہ بھی ہے اور فقائے کرام نے تو یہاں تک ذکر فرمایا ہے کہ اس طریقے سے اگر وہ قیمت میں غبن فاہش کی حد تک زیادتی کر لے تو خریدار کو بعد میں سودا کینسل کرنے کا بھی اختیار ملے گا اس کو خیار تغریر کہتے ہیں لیکن اگر ان کے علم میں نہ ہو یعنی یہ اپنے علم کے مطابق یہ سمجھتے ہوں کہ جو میرے پاس مال ہے اس طرح کا مال مارکیٹ میں موجود نہیں ہے تو اس صورت میں ان کا یہ جملہ جھوٹ یا دھوکے میں تو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے یہ آدمی کو ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس میں خلاف واقعہ ہونے کا امکان ہو امکان بھی ہو تک تک تک